میرے بھائیو اللہ کے بارے میں آدمی کو جتنی عمال کا تحاصل ہو اتنا ہی آدمی کا ایمان جو ہے قوی ہوتا ہے اور ایمان کے قوی ہونے سے آدمی کے عامال جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں ایمان جو ہے یہ عامال کے لیے زمین کا حکم رکھتی ہے جیسے زمین اچھی ہو تو بھی اس میں اچھا ہوتا ہے فقط اس میں زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے جتنا ایمان اچھا ہوتا اتنے ہی ایمان جو ہیں حالا خود کے بار آمر ہوں گے اور اگر ایمان صحیح نہ ہو تو وہ ایمان کا متحمل نہیں ہوتا ایمان جو ہے وہ عامال کا کہہ لیے رہے اگر ایمان میں جان نہیں تو اچھے کام جو ہیں کرنے کے جن سے آدمی کی کمائی ہو سکتی ہے اللہ راضی ہو سکتا ہے وہ آدمی کریں نہیں سکتا اور اگر ایمان نہ ہو تو آدمی کہے کہ میں کام کروں گا سن میں اس کی مرضی ہے اللہ ان کو قبول ہی نہیں کرتا یہ ان کا کچھ اس قسم کا خطرہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے یہاں اچھے ممترک ہیں مرتبط ہیں اس طرح سے یہ دوسرے کے ساتھ ایک جان ہیں کہ کتنا بھی ان کو ملایا جائے اتنا ہی خدا ہے بلکہ اعوال ایمان کا جل اور ایمان بزاعتا ہے خود عمل ہے اور یہ دل کا عمل ہے ایمان جا ہے دل کے عمل کو کہتے ہیں ایمان کے میں نے دل سے کسی چیز کو سمجھ لینا دل سے کسی چیز کو مان لینا دل سے کسی چیز کا اقان ارعان یقین پیدا کر لینا یہ دل کا عمل ہے تو اگر اللہ کے بارے میں یہ کامل ہو جائے تو سمجھوں کے پھر انسان بہت خوش نقیب ہے اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجا جا بجا اتنا تعالیٰ پرواتے ہیں بار بار یہ کہہ کر اللہ اللہ خلقاکم ثم رزقاکم ثم یحییکم ثم یعیتکم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں روزی دیتا ہے ثم یعیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اے دنیا کے لوگوں جن کو تم پکارتے ہو جن کی تم پوجہ کرتے ہو کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں اب یہ دیکھو رہے ہیں سمجھائیے پہلے اپنے چار کھیل بتائے اللہ نے اللہ وہ ہے خلقاکم یہ تمہاری تخلیط اس نے کی ہے ثم رزقاکم روزی وہ دیتا ہے ثم یمیتوکم پھر موت تمہاری اس کے قبضے میں ہے ثم یحییکم پھر آخر کو زندہ ہو کرے گا جن کو تم مولا کہتے ہو جن کو تم معلود کہتے ہو جن کو تم مشکل کشاہ کہتے ہو جن کو تم پکارتے ہو کیا ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے جب نہیں کر سکتا تو پھر تمہیں خود ہی شرم آنے چاہیے کہ کوئی اللہ کا شریف کہتے ہو سکتا ہے اور یہ جو آیت القرصی ہے اللہ لا الہ الاہ الاہ والحی القیوم لا تاخدہ سنت و لا نوم یہ کیا ہے یہ صرف اللہ کا تعالق اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم اللہ 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 کون ہے آگے تعالق کرنا ہے لا الہ الاہ اللہ پہلے اس کے بعد اس کے بارے میں بتایا کیونکہ شان اس کا مقام اس کا درجہ اس کا دعویٰ کیا ہے اپنے بارے میں کہ لا الہ الاہ میرے دعویٰ کوئی راہ نہیں اللہ یہ کیوں یہ دعویٰ وہ کیوں کرتا ہے کہ میرے دعویٰ کوئی معمول نہیں ہے اس لیے کہ الحی القیوم اب پرک کر دیکھ لو کہ اللہ کا دعویٰ سچا ہے یہ ریسے ہی مان نہ مان ضبط و سی کا دعویٰ ہے قرآن مجید کا انداز اللہ کی اللہ کا کلام ہے بادشاہ کا کلام ہے بادشاہوں سے بادشاہ کا کلام ہے دیکھیں جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے ایسے سمجھایا ہے کیا بادشاہی بیٹے کو سمجھائے گا کیا اتاب کسی شامل کو سمجھائے گا اس میں تکبر نہیں ہے ہر یہ نہیں ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجا اپنے تعلیفیں جو سمجھتے ہیں تو کیوں تاکہ لوگوں کو اللہ کی تہدان ہو جائے لوگ دیکھ سکیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے اور جب آپ دیکھیں گے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو پھر تم خود کہو گے لا الہ الاہ یہ ارامی بھی وہی ہے اور ارامی کوئی نہیں ہے جب میرے لیے سہارا بھی وہی ہونا چاہیے مجھے مانگنا بھی اسی سے کہایے مجھے درنا بھی اسی سے کہایے مجھے امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے اُس کے سوا کوئی شکر کرتا ہے کہ میرا علم لا جقہ علیہ شہن فِي هردِ وَلَا فِي سَمَا آپ دیکھیں گے جگہ 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 اللہ اپنے علم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے اللہ کا علم ایسا ہے اللہ کا علم ایسا ہے اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اللہ باطن کو بھی جانتا ہے اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے یہ کیوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب اور کسی میں جب ہمارا بریلیوں کے ساتھ اللہ میرے بھائیو یہ مذہب چھتنے بھی ہیں اللہ آپ کو سمجھے اگر انسان چھنے دن سے جد میں نہ آئے تو حق اور باطن کا فیصلہ تو یقین ہوتا ہے ایک منٹ میں ہوتا ہے حق اور باطن کا فیصلہ ایک منٹ میں ہوتا ہے چک کر کے کسی سے اُلجے نہیں آتی مطالعہ کرے مخارشی کھلے اب حضیف میں صاف آتا ہے اللہ کے رسول کی اُنپنی گم ہو گئی بہت جاری تھی ریسے کون سے آگے نہیں تکلتا تھا بہت دوڑنے والی اور بہت ہی اللہ کے رسول کے پاس مانو لگی بھی اللہ کے رسول نے جگہ جگہ آ بھی مہجے اُدھر دیکھو اِدھر دیکھو آن بھی آئی تھی تو اُنپنی نہ ملے چکچا ہو گیا سارے مدینے میں جہودی ملاک کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی بنا دلتا ہے کبھی عرص کی باتیں بتاتا ہے کبھی آج سے ہزاروں سال پہلے کی باتیں بتاتا ہے کبھی قیامت کی باتیں بتاتا ہے اور اس کو اپنی اُنپنی کا بتا لی یہ کوئی نبی سب پراد ہے یہ بھی حقیق کرنے لگے مداد کرنے لگے اللہ کے رسول کو حقیق کرنے لگے اللہ یہ کیوں پہلے کرتا ہے تاکہ سمجھنے والے حقیقت کو سمجھ جائے کہ جب اللہ وحی کرتا ہے تو نبی سیادت کی باتیں بتاتا ہے جب اللہ وحی کرتا ہے تو نبی بجری ہوئی باتیں بتاتا ہے ہزاروں سال پہلے کی اور جب اللہ نہیں بتاتا تو نبی کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری اُنپنی کو ہاں اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ بغیر کسی ذریعے کے باقی علم ہے اور اللہ کے سلاح کسی کو جب تک کے سوطہ نہ بتائے علم حاصل نہیں سلاح کرتے رہے کرتے رہے اُنپنی نہ ملی آخر جبرائیل اسلام آئے آپ کی پریشانی دیکھ کر جبرائیل اسلام آئے اور آخر بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی اُنپنی پران جگہ پران سخت کے ساتھ اُس کی مہار اُس کی حسی اُس کی حسی ہوئی ہے اور وہاں کھڑی ہے جناتے آپ نے صحابہ کو بھیجا اور وہاں بہتنی ہوا اور دیکھو کیسے معلوم ہوا اور یہ بالکل فاضح حدیثوں میں آئی ایک صحابی حضر زید بن عرقم اُنہوں نے آخر اللہ کے حسول سے ایک بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ حفظ اللہ بن عبائی میں نے اپنے خانوں سے سنا ہے حفظ اللہ بن عبائی کہتا تھا کہ ہم جتنے یہ باہر سے محادر آئے ہیں آپ کو ہمیں شامل کر کے باقی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت حری جتنے محادر آئے ہیں ہم سب کو کہتا تھا کہ یہ کمی دلیل کمی میں ان سب کو ہم نکال دیں یہ جتنے دلیل ہیں اپنا گھر باق چھوڑ کر بھوڑے آئے ہوئے ہیں ان سب کو ہم نکال دیں اس میں یہ بات کہی ہے اللہ کے حسول نے ان سے یہ بات سنی انہوں نے یہ بات سن کر مجھے چاہ سے کہہ دی یہ دیکھو یہ خریص ایسا ہے کہ اللہ کے حسول کے بارے میں اور محادرین کے بارے میں یہ عیتِ قلمے کہتا ہے کہ ان کو ضرین بتاتا ہے اور اپنے آپ کو عزت پالا بتاتا ہے تو ان کو بھی چکا کبھی غیرت آئی اس نے جا کر اللہ کے رسول ان سے یہ بات کہے اللہ کے رسول نے اس کو اور یہ کفر ہے نبی کی شان میں کوئی قددن کوئی دتاپی کا توہین کا بے عزبی کا تصبر بھی کرنا لفظ بھی کہنا یہ کفر ہے اور ہاں قرآن میں ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی بات درہ بھی قددن اے عزبی کی کہنا یہ کفر ہے اللہ کے رسول نے اسے بلایا توہ اپنے خواہ کہ یا مسئول اللہ کوبہ کوبہ آپ کی شان کے بارے میں ہم سبھی کچھ کہہ سکتے ہیں یہ تو کتی نے بلکل جھوٹ بولا ہے بلکل غلب نہیں اچھا دیکھیں یہ مقام بہت ہوتی ہیں کلاہ آدمی کو لے آیا کلاہ آدمی نہیں یہ تو آپ کی غیر موجودی میں آپ کی بڑی تاریخیں کرتا ہے خطبے لیتا ہے قدیریں کرتا ہے یہ تو بلکل مجھے آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا اپنی پارٹی کو لاکر اللہ کے رسول کو صدی کر اللہ کے رسول اس کی بابتوں میں آگئے اور حضرت زید بن عرقم کے چچا سے کہنے لگے کہ دیکھو زید کو غالطہ لگا ہے اور اس نے کتنی آپ اس میں قربر کی بات کہہ لی ہے ان کے دلوں میں کتنی وہ بات آئی ہوگی کہ دیکھو ہمارے بارے میں یہ کوئجیں ہیں اپنے آدمی کو ڈانٹ دیا اور اس کو سچا سمجھ لیا اور حضرت زید بن عرقم کے بارے میں کہہ دیا اس نے خلط کہا ہے اس کے چچا سے آپ نے کہی یہ بات وہ آ کر اپنے بھجیزے کو پڑ گیا اب لوگوں میں بھی یہ بات ہو گئی لوگ بھی کہنے لگے چھوگرے چلنے کا کیا اعتبار ہے یہ بچے بڑے دیہ جا ہوتے ہیں روالی کرتے ویسے بات اُڑا دیتے ہیں جب اتنی بیسی ہوئی اب شرمندگی خان تھا اللہ رسول کے پاس جا کر دیکھو وہ خواب پتنے کھا گئے ہیں اب وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے یعنی ایسی صلاح پیدا ہو گئی کہ حضرت دید بن عرصم اتنے ناظم ہوئے اتنے پشمان ہوئے کہ وہ یہ سمجھ تھے کہ میں کھاشی عزی میں مضمان ہی نہ ہوا میں کیا مو دکھاؤں حضرت صدیق کو کیا مو دکھاؤں میں حضرت عمر کو اتنے کو بیٹھے شرمندگ لیکن اللہ کو مومن کی عزت بڑا پاس ہوتا ہے اللہ نے سورہ منا فون اتاری اور اس کے اندر قرآن مجید نے یہ اتار اور یہ بات بخاری شریف میں آتا اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات اتار دی یہ کیسے ہے ساتھ یہ کہ اگر مدینہ چلے گئے تو ہم ایسا کریں گے کہ عزت بارے ان خلیلوں کو نکال دیں گے جتنے باہر چائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول سویت اور خوافی محاجر جتنے ہیں ان سب کو نکال دیں گے مدینہ ہمارا یہ ایک ادر شہن نہیں ہے اللہ نے قرآن میں یہ بات ہوتا کرنے ہیں حضرت 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 ساتھ آتے ہیں اب بخاری شریف اللہ سے رسول کے حالات سب سے آرہ دھتنے کی صحیح جناب اور اس کے اندر یہ بام حضرت عیش حضرت حضور کی پیاری بھی اس پر پہنک رکھ گئی اندر کی رسول نے اس پہنے مہد دوسر ستوان کے ساتھ جناب کیا ہے اور یہ بڑی بدنامی ہے اب یہ میرے کھر میں رہے تو ٹھیک نہیں اس پہن ستوان جمع اور اس مطال کو پکا ی نی کہ مجھے کیوں بھیجائے وہ یہ ضرور محصول کرتی بھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے پہلے کی طرح سے مجھ سے بولتے نہیں کچھ کچھ سے کچھ سے معاملہ جو ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ پتہ نہیں یہ بات ہمیں کیا ہے اب حضرت بن سلائق سحافی تھے جو اس معاملے میں پیش پھیج تھے بڑے نیک بڑے مطفی بڑے پرہیزدار لیکن ٹھوکے میں آگئے اس بات کو انہوں نے بڑا چچا دیا حضرت کے ستیر کے بھانجے تھے حضرت عیشہ حضرت صدیق کی بیٹی ہے اور یہ حضرت صدیق کے بھانجے ہیں اور یہی اس بات کو حلا دینے والے کہ بھئی کیا برید ہے جوان درکی جوان آدمی سوائر سے آئے ہیں جنگلوں سے آئے ہیں راب کا خط ہے ہو سکتا ہے اس قسم کے حقوق پیدا کرنے میں سے کر دی حضرت عیشہ اس لسہ کی ماں کو لے کر قضاء حاجت کے لیے پکانے کے لیے راب کو باہر گئی تو وہ بچاری ماں اس کی مستہ کی ماں کہی سرات کا اندھیرے کا وقت تھا اب یہ جیسے ہمارے گھروں میں خلاش ہیں یا بیٹنگ گھروں میں بنی ہوتی ہیں یہ تو دھری نہیں باہر جاتے تھے بیٹو وغیرہ نہیں پاؤں اڑ گیا کپرے میں وہ بچاری گر پڑی تو اٹھی اور اٹھتے بسط اپنے بیٹے کو اور اسے رہا نہیں جاتا اپنے بیٹے کو کاری نہیں ہوتا اس کے موں سے یہ بات نکل گی کہ میرے بیٹے کو شرم نہیں آتی وہ اس لڑکی کے بارے میں عیشہ کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے جب حضرت عیشہ نے سنا کہ اس کو کاری دے رہی ہے اس نے کہا تو وہ تو بدری صحافی ہے تو اس کو کیوں برا کہتی ہے وہ کہنے کہ ہائے مجھے پتا ہی نہیں وہ تو تیرے بارے میں یہ کہتا ہے اس وقت حضرت عیشہ کو پتا لگا حضرت عیشہ نے کو جیسے تانی پڑ گیا پہار کر گئے اب اللہ کے رسول کی تیوی اتنی عزت والی ایسے لار میں پڑی ہوئی اور ایسی عزت کی جگہ پڑھنے والی اب آپ اندازہ کریں کہ اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ ہارے شہر میں میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی صحیح پھر پھر آگئی گھر آ کر اپنی ماں سے کہا اماں یہ کیا بات ہے ماں کہنے لگی بیٹی تو تمہیں ایسا کرتی ہیں جو تیری عزت ہی اس دھر میں اللہ کے رسول کی نظر میں سوکنیں ایسا چھتی ہیں جسی سوکن کی شرارت ہوئی اب آپ سے کہا اب اگر صدیق سے تو کہنے کے بیٹی میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ بیٹی ہے اتنے میں اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے اب آپ نے دیکھو کیا کہا اب دیکھو یہ باتیں تو یہ حملے بیٹی ہیں یہ محاری شریف میں ہیں اور حجیث میں ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ان علم ممتے پہ زمدن اے ایشا اگر تو نے قناہ کیا ہے اگر تو نے قناہ کیا ہے اگر تو نے قناہ کیا ہے اے ایشا ایک بار کر اللہ سے توبہ کر اللہ مجھے بات کرتے ہیں اللہ کے رسول آگے حضرت ایشا سے یہ باتیں کہے لگے حضرت ایشا اس میں بھری ہوئی تھی حضرت ایشا نے کہا یا رسول اللہ دیکھو وہ عمرت ایک آئی ہوئی ہے وہ بھی سننے ہی ہوگی کہ وہ کہتی ہوگی کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی شک ہے یہ آپ کے دل میں بھی شک ہے میرے پارے تو تو نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میں کچھ نہیں کہتی میں تو وہی بات کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی جب انہوں نے یہ بات بنائی تھی کہ یوں سنکر کو بھیڑیا کھا گیا اب دل میں تُن کا یقین تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا تو ہی کھا گیا مجھے خواب یہ بتایا تھا یہ وہ تخت پر بیٹھے گا اللہ اس کو حکومت دے گا اور اس کو بیٹے اور سائی سارے باپ اور ماں اور سائی سیتا کریں گے خواب اللہ نے یہ دکھایا تھا اور اب یہ کہ بھیڑیا کھا گیا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا دولوں نے کیا کہا تھا ان کی بات پر یہ نہیں کہا کہ تم چھوٹے ہو تمہیں وَخَبْرُن جمیر تم جو مرضی کہو میں تمہیں چھوٹا تو ثابت نہیں کر سکتا اگر میں صبر کرتا ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ ہی میری بات کرے حضرت عیشہ نے یہ بات کہی یہ بات کہ ہو ہی گئی تھی کہ اللہ سے رسول پر ذہی اُسر نہیں شروع ہو گئی سورہ نور کی آیتیں اُسر نہیں شروع ہو گئی شروع شروع کی جن میں یہ سارے حفظے لعان کے قضب کے یہ سارے مسائل جب بے خبر پاک عورتیں جن پر اُسر کتنی کا سببہ لگا دیا جائے ایسے آدمیوں کی کیا سزا ہے دوموں پڑانے والے کی کیا سزا ہے اور اگر بات نہ صحیح ہو تو پھر کیا سزا ہے اور پر حضرت عیشہ کے بارے میں قُلائِقَ لَهُمْ خَفْرَةٌ قَادِمٌ اُس کا دل بھی براہ خوش ہوا کہنے لگی بیٹی تے اُٹھ بیٹی اللہ کے رسول کا شکر یاد آتا اب جیسا قوحید حضرت عیشہ کہنے لگی میں اِس کا شکر یاد آتا ہوں جو مجھ پر شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تُنہیں گناہ کیا ہے تو قوابہ کرتے میں شکر یاو سنزا کا علاقہ اپنی ہوں جو عالم الخیب ہے جسے پتا تھا کہ میں صحیح ہوں اور جتنے میری بریجت کی حائدہ قرآن میں اُبعاتی ہیں اور کہتے تھے جنیا تک لوگ قرآن بڑھیں گے اور یقین کریں گے کہ اے شفاق کی اور صاحب میں ان کا شکریہ داری کرتا ہوں اب دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے دستا ہے یہ بڑے بیعذب ہیں اب حضرت عیشہ کو کیا کہیں گے ارے بھائی یہ لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یقین جانو صحابہ بھی اہلدید صحابہ اہلدید تھے سو ان کی بیوی اہلدید تھی امام اہلدید تھے سارے تابعین سبا تابعین سارے اہلدید کیا تھا ان کا بدل وہ اماموں کو مانتے تھے صحابہ کتنے مانتے تھے قرآن حضیر کو مانتے تھے اور آج ہم یہی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں کہ لوگا قرآن حضیر کو مانتے تھے دیرہو حضرت عیشہ نے اب اللہ کی رسول کی کوئی تحرین کی ہے مانے کہا کہ اٹھ کر اللہ کی رسول کا شکریہ دا کر اور حضیر عیشہ نے کیا کہا نہیں شکریہ کے لائد اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بری کیا ہے جو عالم الغیب ہے یہ تو دھوکے میں آگئے تھے یہ تو منافقوں کی باتوں میں آگئے تھے اور مجھ پر شمعت میں لگ رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے ان علمان سے زمدن مدودی اللہ مختل پھیلی کہ تو توہا کر اور اس نے سار کر یہ تو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے میں شکریہ اتندہ کا علا کر دیکھو کتنا ایمان ہے اللہ پر کتنی پہشان ہے اللہ کی یہ اللہ کون ہے تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی صحاب ہے یہ اللہ عالم الغیب ہے اور جب اللہ کی صحاب میں حلل پڑتا ہے جب اللہ کی صحاب میں حلل پڑتا ہے تو مذب پڑتے ہیں اب دیکھ لو مریلیوں کے ساتھ ہمارا کیا دھگڑا ہے کہ اللہ کے رسول مختارِ کل مختارِ کل کے میں نے جو چاہے کر لے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوبہ توبہ تو مختارِ کل اللہ جو چاہے کر لے یہ صرف اللہ کی شان ہے کوئی خدا کی سوا ہے تھا نہیں کہ جو چاہے کر لے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے آپ کو ان میں غیب تھا ہم کہتے ہیں دو وقت ان میں غیب صرف اللہ کو اللہ کے سوا کسی کو ان میں غیب نہیں ہو قادر قبیر خدرتے رکھنے والا صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی قادر قبیر نہیں جو چاہے وہ ہو یہ صرف اللہ کی ذاق ہے حاضر ناظر اللہ ہے اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا کہ کہاں موجود ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو یہ صرف اللہ کی دیکھتا ہمارے بریمی بھائی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر بھی ہیں اللہ کے رسول عارب الخیر بھی ہیں اللہ کے رسول مختارِ کل بھی اب ہو گئی جو صرف اللہ کی تھی وہ ہمارے بھائیوں نے اپنے میروں کی یہ اللہ کے رسول کی بنا دی اب کیا ہو گیا ایک کو فرقہ ریضہ بن گیا اور ایک ایمان والا معاملہ خواہ ایمان برباد ہو گیا اس لیے قرآنِ مجید میں اللہ اپنا تعریف کرواتا ہے اور میرے بھائیوں قرآن پڑھنے کا پیدا بھی یہی ہے یہ جو قرآن کو جو پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے اقیدہ اس کا پھر کل بھی ہو جاتا ہے اب دیکھو آیت الپرسی آیت الپرسی کی کیا شان ہے اور پھر کل صحیح روایت ہے کہ نماز کے بعد آدمی کسی سے بات کرنے سے پہلے آیت الپرسی ہر سلس نماز کے بعد آیت الپرسی کم لے صرف موت رکابت ہے اس کے جنت میں جانے جو ہی خوف ہوگا پھر کل راستہ جنت میں کھلا ہوگا اور اس کا جنت اس کے آنکھوں سے کھان لے کیوں کیوں کہ آیت الپرسی میں اللہ کا صحیح تعارف ہے اللہ کی جنتے ہیں اور اگر وہ جتنے آدمی مان لے ان پر یقین پیدا کر لے جن سے ان کو تقلیم کر لے تو سمجھو کہ اللہ پر ایمان صحیح ہو گیا اور جب اللہ پر ایمان صحیح ہو گیا تو کاری زندگی مدد اللہ لا الہ الاہ والحیوالقیوم اللہ کون ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں اس کا یہ دعویٰ چون ہے الحیوالقیوم وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت دمی نہیں آئے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کو موت ہے عبدی حلوث عادم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کا سرسلہ یہ تو آپ مانتے ہی ہیں کہ سب سے افضل مخلوق انسان ہے عادم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انسان جتنے بھی ہوں گے سب نے مرنا ہے کچھ مر چکے ہیں کچھ مر جائیں گے کچھ پیدا ہو چکے ہیں جو مر چکے ہیں کچھ پیدا ہوں گے مر جائیں گے پیامت آئے گی جتنے انسان رہے پر خوت ہو جائے گی کوئی انسان باقی دی رہے گا آدم علیہ السلام خوت ہو گئے عبراہیم علیہ السلام خوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام خوت ہو گئے بیسیٰ علیہ السلام ایک پیامت کی نشانی ہیں آسمان پر زندہ ہیں ادھریں گے زمین پر آئیں گے یہاں شادی کریں گے اولاد ہوگی خود ہوں گے اللہ کے رسول کے ساتھ زفن ہوں گے یہ حدیث موجود ہے چار قبروں کی جگہ ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں اللہ کے رسول زفن کیے ہوئے ہیں چار قبروں کی جگہ ہے تین زفن ہو جو گئے ہیں حضور کی قبر ہے وہاں حضرت عمر کی قبر ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بنیں گے چار قبروں کی جگہ ہے جب وہ آئیں گے تو ان کو وہاں خود ہوں گے تو وہاں بخن کیا جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ تیامت کو جب قائم ہو جائے گی لوگ قبروں سے اٹھیں گے میں اور عیسیٰ درمیان میں ہوں گے اور ابو بکر اور عمر ہماری سمائیلوں پر ہوں گے ہم چاروں ماں کو اٹھیں گے اور مدینے والوں کو لیں گے وہ ہمارے ساتھ ملیں گے پھر اس کے بعد بکے والے ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہمارے ساتھ ملیں گے ہم کب میدان معاشر میں ایک اٹھیں گے عیسیٰ درمیان پر بھی موت آئے گی جب اللہ کے رسول پر بھی موت آ گئی آپ خود ہو گئے تو اس کا محنہ کیا ہوا کہ مخلوقات میں سب سے پہتر انسان اور انسان پر موت آتی ہے تو انسان ایتا نہیں جس پر موت نہ آئے فرشتے بھی مریں گے حتیٰ کہ ملک الموت جو فرشتہ موت کا فرشتہ ہے اس پر بھی موت آئے جبرائیل اتنا پر بھی موت آئے اتنا پی بھی دیت آئے ہر فرشتہ جو ہے اس پر خود آئے خدا انسان کو پھر زندہ کرے گا جیسے خدا انسانوں کو زندہ کرے گا تو اب زندہ ہیں ہم زندہ ہیں لیکن کل کو نام و نشان کی ہمارا ہو اور اللہ الحیو کیسا زندہ ہے زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا کبھی سبال نہیں اللہ کے لئے موت نہیں موت کو بھول کی بات ہے اللہ کے لئے نیر نہیں اللہ کے لئے اونگ نہیں جو یہ کمدونی کی اعلان سے موت کا آنا نیر کا آنا اونگ کا آنا جو ایسا ہو اب دیکھو جی اوپو میری آنکھ لگے میری نواب لگے اب دنزادہ کریں مسلم شریف اٹھائیں حدیث کی صحیح کتاب بخاری شریف اٹھائیں حدیث کی صحیح کتاب مشکاشی میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں اللہ کے رسول خیبر سے آ رہے ہیں ایک بات جا دوسرا بات جا اللہ کے رسول مکہ کو مدینے سے جا رہے ہیں دوسرا بات جا اور صحابہ کی پوری خورت آت ہے حیبر میں جن کی جن کے تھکے ہوئے پھر رات کا خبر کیا جب پچھلی رات ہوئی تو ایک جگہ اچھی آئی پڑا آنے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہی نماز کریں گے یہی خوری دیزرہ رہت کر دیں آرام کریں آپ نے ہم آیا اگر ہم نے یہاں آرام کیا تو ہماری نماز رہ جائے گی کیونکہ وقت تھوڑا ہے سونے کا وقت نہیں ہے اب برار کہنے لگے یا رسول اللہ آپ لوگ پہشک آرام سے سو جائیں میں جاتا ہوں میں وقت پر آزان دوں گا اور سب کو اٹھا دوں گا اچھا نہیں بے ذکر ہو کر آرے سو گئے حضرت برار خودو کر کے نفل پڑھنے لگتے ہیں نفل پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب دیکھا کہ بالکل آزان کا وقت ہونے والا ہے تو جا سلطانے کے لیے اون سے تیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے ہم گاڑی میں کیس پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایسی آنکھ لگی آخر وہ بھی آرمی تھے سکے ہوئے سالے دن کے ایسی آنکھ لگی ایسی آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا سورج کی سوک میں اٹھایا اللہ کے رسول بھی سوئے پڑے ہیں حضرت عصدیق بھی سوئے پڑے ہیں حضرت عمر بھی سوئے پڑے ہیں سارے سوئے پڑے ہیں آپ نے اگر کوئی برین بھی رہ سکتا ہے اگر کوئی آدمی جن سے دعا حلیث پڑے ہیں یعنی یہ کوئی بناوٹ کی بات ہے کوئی توہین کی بات ہے اللہ کے رسول جت سے پہلے آنکھ کو کھلی اللہ کے رسول نے حضرت عصد سے پوچھا حضرت عصد یہ کیا ہو گیا حضرت عصد کہنے میں یا رسول اللہ آخر عصد آخر عصد نہیں ہوں اللہ کا راز نہیں ہوتا یاد رکھو آبی نمجور نہ ہو نمازوں کا جور نہ ہو پھر اتفاق سے اسی آنکھ نہ کھلے جس وقت وہ اٹھ کا نواب بڑے گا خدا اسے پورا صلاب دے گا یہ میرا بن گا ہے یہ تو رید ہونے والا ہے ہی نہیں یہ تو اتفاق سے ہو گیا ہے انہار ہے میں اسی کمزوریوں کو جانتا ہوں میں اسے صلاب کا حمد نہیں کروں گا میں اسے صلاب کا حمد ہو گیا ہے یہ حضیث کے لفت ہیں یہاں شیطان کا تسلط ہو گیا ہے یہ ہماری آنکھ نہیں کھلی اس جنہ کو تھوڑ دو یہاں سے چلو آگے چلے گئے آگے جا کر کچھ ہاتھے پر جا کر پڑھو گیا پھر وہاں جا کر عظام دلوائی سب نے سنتے پڑھی اور پھر آپ نے جورت بھکنا ہوا ہے آپ نے جماعت پڑھی اب دیکھ لو کون کون ہیں حضرکت سجید کی ہیں حضرت علی بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضر عثمان بھی ہیں اور سب سے ان کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود اور اور برکل اسی جسم کا بات جا جبکہ آپ مکہ کو آ رہے تھے اس وقت بھی راستے میں ایسا ہوا تو یہ اللہ کی رسول ہیں اور اگر اللہ کیا کہتا ہے خائط اکرسی اللہ لا الہ الا اللہ کون ہے حی ہے زندہ ہے زندہ کیسا جس کے لئے بہت اپر کنار اس کے لئے نہ اون ہے اور نہ نیل ہے اب دیکھ لو نبی اللہ کے رسول کتنے پابند نماز کے کتنے شاہد نماز کے کتنا خیال رکھنے والے نماز کے لیکن صبح کی نماز ابھی پڑھ نہیں ہے اور سورج نکل آیا ہے دھوپ نے ان کو اٹھایا ہے ہو گئے انسان تھے اور اللہ اللہ کے لئے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ہوں جاتا ہے اللہ سو جاتا ہے ابھی اللہ سویا ہوا ہے اب نہ دعا مانگو وہ در خیال کر مانگنا وہ در اوچھنا ہو کسی وقت مانگو اسے کسی وقت مانگو اسے وہ ہر وقت دیکھتا ہے وہ ہر وقت جارتا ہے کسی وقت اس کے لئے کمزوری کسی وقت اس کے لئے اونگ نیل کوئی سوال نام و نشان اور پھر اللہ نے نہ معاف کرے اللہ کے لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس خوزانوں میں کیوں بعض افہ دیکھو ہم جاتے ہیں کہ دیکھو بھی بات تو ٹھیک ہے دیکھ فنڈ ختم ہو گئے فنڈ ختم ہو گئے ہیں اب خزانے میں پیسہ نہیں ہے اب نیا بجت آئے گا تو پھر سینچل کریں گے اگر بجت پر اس کو ذرا چھوڑ دیں اللہ ہم آتا ہے وَإِمِّن شَائِدِ اللَّهِ عِنْدَلَا خَضَائِنَهُ تمہیں تو ملتی ہے نا یہ یورینیم یہ دھار جس سے ایزم بنتا ہے کہیں مل جائے جو تو موسیل سے ہو کہ جی یورینیم مل گئی یہ ملک بڑا عمیر ہے اس کو یورینیم مل گئی ہے فرمایا وَإِمِّن شَائِدِ اللَّهِ عِنْدَنَا خَضَائِنَهُ ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہم تبھاری ضرورتوں کے لحاظ سے اس کی دسٹریبیوشن کرتے ہیں اُس کو تقسیم کرتے ہیں کسی کو سامبہ دے دیا کسی کو لوہا دے دیا کسی کو یورینیم کسی کو پریٹیمن کسی کو کسی کو کسی کو کس لے دیا لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور صافر ہے جتنا کوئی جائے اُس کے پاس موجود ہے اور کبھی اُس کے علاموں میں کبھی نہیں ہوں یہ اللہ کی شان ہے اب جب یہ اللہ کی سفتے ہوں گی اور ان پر بندے کا ایمان ہوگا تو پھر وہ کبھی مزار پر جا کہ دے دے سوچو جو اللہ کو مانتا ہوگا جو اللہ کو پہکانتا ہوگا وہ کبھی کسی مجھے کے پاس جائے گا اور جا کے پھر کہے گا کہ مجھے لڑتا دے مجھے مقدمے میں میرا کام کر دے اور میری اور مصیبت دور کر دے تو انہار جب قرآن پرے میرے بھائیوں قرآن جس کے پاس سے آیا ہے قرآن کسی کے سماعت کی افر نہیں ہے قرآن کسی کے سین کی پیدا وار نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس کے بننے سے آدمی اللہ کی مال پر حاصل ہوتی ہے اس کا ایمان دوست ہوتا ہے اور جب کسی کا ایمان درست ہو جائے تو پھر اس کے آمال بھی درست ہو جاتے ہیں اور جب ایمان اور آمال سکھ ہو گئے بننہ اللہ کا دوست ہو گیا پھر وہ کامیاب کامیاب ہے اور یہ جس کا ایمان بھی درست ہو جائے اور اس کے آمال بھی درست ہو جائے اور پھر قرآن مجید بیان کرتے وقت جب انتحان کرتا ہے تو اللہ اس انداز سے قرآن مجید میں چیزیں بیان کرتا ہے موسیٰ کی ماں اب دیکھئے دنیا میں سینکڑو وقتیات ایسے ہوتے ہیں اب ایک وقتی اللہ نے قرآن میں بیان کیا موسیٰ اسلام کا کہ فرعون بنی اسرائیز کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اس کو کسی نے یہ لال دیا خواب آیا اس نے تعویر پوچھی کسی نے بتا سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا میج مار کر دے تیرا صفایہ کر دے گا اس نے کہا اچھا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو پیدا ہوگا میں خواب تک لگا دیئے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ نگرانی کرو جو بچہ بنی سرائیل کے دھر پیدا ہو پیدا ہوتے ہی خواب رب چنانتے جو ہی کوئی عورت حاملہ ہوتی اور یہ ریپورٹ پہن جاتی جیسے کسی نے فضل گوئی پتواری حرقے کا پتواری پہن جاتا ہے پہلے سے ہی اس کی باقیدہ سکان دہی کہ یہ کتنی فضل ہوگی اس پر لگان لگانا ہے اس سے معاملہ لینا ہے یہ وہ ریپورٹ یں ہوتی ہیں تو حمل کی باقیدہ ریپورٹ میں پہنچ جب دن پورے ہو گئے تو نگرانی ہوتی سرکاری سائیوں کے ذریعے کہ فراہ عورت حاملہ ہے اب دلیوری ہو رہی ہے بچہ پیدا ہو گیا جو ہی نرکہ پیدا ہوا سپاہی ظالم آئے چھلی پھیر کہ لے لو چھلی پھیر گئے ہرہ بچہ تھا اگر نرکی ہے زندہ چھوڑ دیا کہ اسے پالو ہمارے کام آئے گی تم غلام قوم ہو ہم اس نرکی سے کام لیں گے بگار لیکن چونکہ اللہ تعالی اللہ قرآن نے کہتا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں اللہ نے اپنا تعالی کروایا ہے ادھر یہ دنیا کے بات حکومت ایک کام نہیں کرنے دینا چاہتی کہ یہ نہیں ہوگا پھر یہ فیصلہ کیا ہوئے ہے کہ لڑکا بنی اسرائیل میں نہیں پیلا ہو اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں کہ جھوٹ ہو حق ہو جائے ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ سرعون جو خدای کا دعوی کرتا ہے ہم بنی اسرائیل سے اس بروان ہم نہیں ایسا کر رکھا تھا اور میری شام کیا ہے کہ میں جو کام کرنا ہوتا ہوں کوئی میرا مضاہم نہیں ہو سکتا کوئی میرے نہیں رمع بسی بن اللہ غالب اعلام رہی میں اپنے ہر کام پر غالب ہوں بلاکنہ اکثر الناس لا یعلم ان لوگوں کا ایمان نہیں میں تو جو سبنا چاہتا ہوں کر کے چھوٹا ہوں اچھا اب ہوا پھر کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کرنا تھا بچہ پیدا ہو گیا بلکل دن قریب آگئے اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی ہے کہ جیسے سپاہی آتے ہیں اور آزم شریع پھیل جاتے ہیں اس کا بھی یہی ہوگا اللہ تعالیٰ فناتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں سے کنٹیکٹ کیا باہینا الہ ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو درکت نہیں کرتی کہ جیسے درمہ نہیں ہم ایک بات پر سنے ہوئے ہیں اور ہم وہ کام کر کے چھوڑے میں ڈھوڑانا نہیں یعنی اللہ نے موسیٰ پزہ ڈال لیا کہ یعنی حمل ہے پتہ ہی نہیں لگنے لیا کسی کو پیل نہیں بڑھنے لیا کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے لیا کہ پیل میں بچہ ہے کہ نہیں پتہ گلتا گیا پتہ گلتا گیا گلتا گیا آخر جب بچہ ہو گیا تو بچہ تو چھوک نہیں سکتا ایک پتہ لگنا ہی تھا اللہ تعالیٰ فناتے ہیں کہ ہم نے پہلے اسے کہہ دیا کہ ایک صندوق بنا لے صندوق بنا کر رکھ لے درمہ بلکل نہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہے ہیں جب تو خطرہ محفوظ کرے کہ داکو آگئے مظالم حکومت کے کارندے آگئے بچے کو صندوق میں ڈال کر نہر نے اللہ حینا علاوہ موسیٰ انعرضہ ہی ہے ہم نے موسیٰ کی مان کی طرف وہی کی انعرضہ ہی ہے جس تو دودھ پلاتی رہے ہیں قیدہ خطرہ علیہ ہے جب تجھے در لگے کہ آخرت قطر کر دیں گے لوگوں کو پتہ تو لگی کیا ہے تو پھر اس کو صندوق میں ڈال دے اور اس کو پانی میں بہا دے پھر میں جانوں میرا کام جانے ہم سو اس کی احساس کریں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کیا دل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ہم آپ نے ہے کہ ہم نے اس کے دل پر سکتی با دی این کعبت لطبی بہی لونے غبتنا علی قلبِ اگر میں اس کے دل پر سکتی نہ بہتا ہم نے دا دے کہ یہ بچہ میرا ماں تک سبر کر دیکھو اللہ نے کتنی باریک باریک باتیں محان کی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کا سارپ ہو تو میں ہم نے ماں کو یہ سبر دیا وہ این کعبت لطبی بہی وہ قریب تھی کہ شور بتا دے تھی اپنے اس بچے کو ظاہر کھا دیتی کہ یہ بچہ میرا جا رہا ہے اگر ہم اس کے دل پر خبر کی تکیم نہ بانے لیکن اللہ نے اس کو خبر دیا اور بچے کو اس میں بہا دیتا اور پھر چھوٹی بھین جو تھی ان کی اس کو پیچھے پیچھے دے دیا کہ یہ صندوق بھی نہر میں جا رہا ہے اور آگے جا کر یہ نہر دیا سے نکلتی ہے تو بیٹی جا اور دیکھ یہ صندوق کدر کو جا رہا ہے اب وہ نیر جو تھی وہ سیدی فیان کے محلوں کو جا دی اللہ نے اس صندوق کا رکھ سیدہ فیان کے محلوں کو جا دی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسیئے فبسرت نہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی نقضہ کھنچا ہے کہ وہ جا رہی تھی ساہ ساہ پیچھے 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 جا رہی تھی اور کنن کیوں سے یوں دیکھ رہی تھی کہ صندوق کدر جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے اور کدر کو مر رہا ہے کسی کو یہ شبابی نہ کرے کہ یہ لڑکی پیچھے پیچھے ہے دیکھ رہی ہے آپ لڑکی دیکھ نہیں بھی رہے کہ صندوق کدر جا رہا ہے اب جب دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے حَلْتَقَبَهُ آلُوْ فِرَوْنَا جوائین فِرَوْن کے محلوں پر جو کہ نہروں پر بنے ہوئے تھے محل جب وہاں پہنچ گیا اس کے کارنگوں نے اس کے لاؤکروں نے وہ صندوق پکڑ لیا اللہ نے گھر پہنچا لیا بھجہ بڑا موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر پیغمبروں کی اولاد پیغمبر بننے والا اب دائر ایک اس کا حسن اس کی ماتومیت اس کی جازبیت اس کی قشش جو اس میں جن کشی ہوگی اس کے کیا کہنے ہیں جو دیکھیں وہی لکھو ہو جائے تو پھر آخر بڑا خار تھا کہنے لگا یہ کسی بنی اسرائیل کی شرار انہوں نے دل کے مارے اپنے بچے کو پھینکا ہے لیکن اللہ نے اپنے بچین ساتھ ہی چھو دکھے تھے بیوی کہنے لگی مطاری کی دل سے آیا ہے اولاد میرے نہیں ہم شہر ہی ہمیں کو پھیلہ دے میں اس کو بچہ بنا لوں گی میں پال لوں گی چھوٹ مہمی ہے نا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ نے ان کے گھر میں پہنچا لیا بچی نے آ کر مار کو بتا لیا کہ امم اب جلنا ہے تو جلنے خوش ہونا ہے تو خوش ہو لے بچہ تو دشمن کے ہاتھ میں جلا گیا پہلے کو سپاہیوں کا در تھا اب تو بابشاہ دشمن کے ہاتھ میں جلا گیا اب اللہ کا کمال دیکھئے بچے کو پال دیتا کوئی عورت دوسر بلا دیتی تو مزہ نام تھا اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرماتے ہیں کیا فیرون کو یہ فکر ہوئی کہ بچے کو کوئی دوسر بلائے تاکہ میں اس کے سپن نکر دوں اللہ بلائی دائیے بلائی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے محضر منہ علیہ المراجیا وہ ہی کھولا کہ کسی کا پستان موں میں لے لے اور دوسر بھی لے جو اللہ کی دیکھو اب اللہ 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 ارادہ ہے اللہ ارادہ والا ہے اللہ تدبیر و مالا ہے اللہ حکمت و مالا ہے اللہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے سب دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا یہ نہیں تنہیں تریمات کا حدود کھلانا ہے اب ایک بلائے دوسری بلائے دیسری بلائے جو بھی آئے موسیٰ علیہ السلام وہ ہی کھول دے حد کیا علاج ہو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دہن پیچھے پیچھے گئی تھی اللہ نے بھیجی آیا بھیجی جا 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 تیر ہوتا تھی آئے وہ بھی اس مجمع میں چلی گئی موق میں وہ جو اتنا وہاں چھوڑ پڑا ہوا تھا عورت سے بچے سارے جبھے سے وہ بھی وہاں تھی اب تب کسی کا دودھ نپیسہ سارے ناؤمید ہو گئے وہ کہنے لگی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک عورت بتاتی ہوں ہمارے محلے میں ہے اس کا دودھ ہر کوئی دیتا ہے دیکھو اللہ کے کام کس طرح سے خدا کام جوابتا ہے اب ورنہ کچھ دو لگانے مالا ہوتا تو وہ فاغن دیکھتا کہ یہ بچی کسی ہے اور پتا کیا ہے پھر یہ ہے اس کا ڈاکری معینہ کھواتے کہ وہ تو سرکی کی حالت میں ہوگی تازہ تازہ بچہ پیدا ہوا ہوگا سارے کیس سارے کیس کا مطلب کیا تھا لیکن نہیں اللہ نے اعزاد پتا لانا کہتا بلاو بلاو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اممہ کو بلا کر لیائی کہ اممہ کل آگئی پھر آگاں نے بچہ دیا بچہ جنہوں ہی ماں کے گود میں آیا کس طرح سے پیرے لگیا دو ہتی ماں اصلی ماں بھی سوراں تو پیرے لگیا اب کیا ہوگیا سرکاری پوٹھی سرکاری وزیفہ خرچہ سرکاری اور موسیٰ علیہ السلام پر رہے ہیں اور جس کے ہاتھ سے خدا نے مروانہ ہے اسی کی پوبرش پھران کر رہا ہے اور اللہ نے کیا کہا پاک 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 امم موسیٰ خارغہ جب بچہ نکل گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دل خالی ہو گیا آئے میرا بچہ گیا اب پتہ کی کیا بنے گا ہم نے اپنے دل پر پٹھی بانی اور پھر اس طرح سے سار فرددنا ہو الہمہی ہم نے یہ چال کی فرددنا ہو الہمہی بچہ ماں کو لطا کر محفت کر دیا کہا تک اللہ حین و حا تاکہ ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اگر کسی اور اور اس کو بچہ ملتا پیشت کو اس کو اچھی طرح سے پالتی دودھ ملاتی لیکن موسیٰ کی ماں تو ترسی گئتی ہے فرددنا ہو الہمہی ہم نے بچہ اس کی ماں کو محفت کر دیا کہا تک اللہ حین و حا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائے بلا بہت میں اس کو غم نہ رہے بلے طالبہ اس کو یقین ہو جائے انہا باعد اللہ اکن کیا اللہ کے بارے سکتے ہوتے بلاکنہ اکثر اللہ سے ماں یعلمون لیکن لوگ ہی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جن کو اللہ کی معافت نہیں ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم حرام نہیں کمائیں گے کھائیں گے کہا وہ یہ سمجھے نہیں کہ اللہ زندہ ہے وہ دیکھتا ہے وہ میری مجھولیوں کو جانتا ہے میں اکثر جاؤں میں حرام کی طرف ہاتھ نہ پڑھاؤں چند دن کی دیر ہے اللہ ضرور حلال دے گا اللہ برکت کرے گا میں حرام کی طرف پیش تدمی نہ کروں لیکن کوئی پرواہ نہیں تو اللہ تعالی نے یہ کیا اور انجا نتیجہ کیا نکارا انہا باد اللہ ہے یہ سکھانے کے لیے کہ موسیٰ کی والدہ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کے وعدے بھی سکے ہیں اور اللہ جو کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اس پر اللہ خاضر اور سبیہ تو میرے بھائیو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم جمع پڑھتے ہیں اگر پھر بھی ہمارے لئے اللہ والی کھرکی باندی ہی رہے اللہ کا یقین پیدا نہ ہو اللہ کی طرف سے ہمیں تسندی نہ ہو اللہ سے ہمیں محبت نہ ہو اور اللہ ہمیں تریب نظر نہ آئے تو پھر کیا ہماری نمازوں کا فیضہ اور کیا ہمارے جمعوں کا فیضہ ہمیں اللہ کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے اور یقین جانے نماز کی لذت بھی اسی لذت بھی آتی ہے روزے کا مدہ بھی اسی لذت بھی آتا ہے اور حد کا فیضہ بھی اسی لذت بھی پہنچتا ہے جبکہ آدمی اللہ کو پہتانتا ہو کیونکہ یہ کتنے پرائے اور ارکان دین ہیں یہ سب کے سب ایکسرسائز ہیں یہ ساری پرکٹسیں ہیں انسان کو اللہ کے طریف کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے کہ بندے کے دن میں اللہ کا یقین صحیح پیدا ہو جائے تو اس لیے رب رب اللہ شیفی آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تیاری کرنے کے لیے قرآن مجید بات اکنمہ سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں اپنی کبھائی کو دیکھیں اور اس کا جائے والے حرام کبھائی والا میں کیا عزت کروں آپ سے سلور ہمارے بارے میں پہلی کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں دھیلے دھیلے لوگوں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کرو یہ دیوبندی دھیلا مذہب ہے کیوں نے ہری ہوئی ہیں وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے تھے دیکھ لیں سوچ لیں کوئی میں بھول کی بات نہیں کر رہا انتشار کی بات نہیں کر رہا کمننے کی بات جب اللہ کے رسول دیکھتے تو دین کیا تھا وہاں پر حدیث کیا کوئی تھا کہ ہنسی بننا جدیوبندی اور بریل بھی بننا کوئی دی لیکن آج دیکھ لو اب کیا بن گئے لوگ کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا مسئلے بدل گئے مسئلے بدل گئے لائنے بدل گئیں حقیتے بدل گئے ساتھ کچھ علید علیدہ ہو اور پھر یہ بھی چیز وہ بھی چیز میری کم میری حقا انسان اپنی نگاہ سے تھوڑا خم ہو تھوڑی سی سیل ہو تھوڑا دیکھ رہتا ہے کہ یہ پلے چیز نہیں یہ پلے چیز نہیں ہے نظر سے ہی نظر آتا ہے یہ پلے چیز نہیں ہے یہ دیوار چیز نہیں اور پھر ادھر اتنا خرق اتائج کا اتنا خرق مسائل کا اتنا خرق عامال کا اور پھر میری ایک لئے بحرق نہیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک خالص مواحد آدمی کو قحان حدیث کے پابند کو جس کا مشن جس کا مذہب جس کا دین یہ ہو کہ خالص محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی ہو اس کو کسی دیوپندی کسی بریل بھی کسی کیا کہ پیچھے کبھی ایسے کو اپنا امام نہیں بنانا چاہیے کسی تیسر آیا کیا کہ اللہ نماز پکھے اپنی بیوی کو پیچھے کھرا کرے اپنی بچے کو پیچھے کھرا کرے اور نماز اپنے اکیر بجائے کہ کسی ایسے کو اپنا امام بنانے جو راستے سے ہم جیا جو تیرا چلا گیا جس کا مدد نلط ہے جس کا راستہ سری تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے متشدر تو اب آپ خود کہ کیا یہ بات تشکت کی ہے یہ اسلام جب سرات مستقیم ہیں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب پرے لکھے آدمی ہیں سب ہمیں یہ سرات مستقیم سرات مستقیم سرات مستقیم سے کیا براد اسلام تو اسلام جو ہے سیدھ راہ کا سیدھ حب کا تصبر جو دیتا ہے تو یہ کیوں تا کہ آپ کو خم نظر آ جائے اور جب آپ کو خم نظر آ جائے آپ سمجھ جائے کہ اس خم ہے اور جہاں خم ہے وہ اس رام آپ در پر اس کے پیچھے نظر اور پھر اتحاد بات جاہر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کہ مولی چاہ بات ملتا ہے یہ زمانہ ہے اتحاد کا یہ زمانہ ہے اتحاد کا اس زمانے میں ہمیں کسے ہونا چاہیے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے اور یہ باتیں کرتے ہیں اتحاد حالانکہ سننی جگہ خوب سننی جگہ اگر کسی کو شباہ ہو تو بات مجھ سے بس سکتا ہے سارے قرآن میں سارے احاد میں اللہ نے کئی نہیں کہا اے مسلم ہم اتحاد پر اتحاد کوئی چیز نہیں اتحاد اور اتحاد کوئی چیز نہیں بالکل خلق خلق حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے خوب سمجھ لو میں ایک لفظ میں آپ سے حل چکتا ہوں پہلے حق کو پہتانے ہوں پہلے حق کو پہتانو پھر حق پر اگر یہ کیا جائے کہ تیوبندی بریر بھی شیعہ ایک ہو جاؤ اب اس کے میں نے کیا ہوئے شیعہ بارہ امام یہ سنی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ چار امام امام ابو حنیبہ امام شاہی امام مالک امام محمد امام اور ہم کوئی بھی امام نہیں دیکھ اللہ رسول تو اب ان تینوں کو ارسا کرنا ہے تو کہا کریں گے پہ شیعہ بارہ سن چھوڑ دو یہ بھی بہت اور کہیں گے سن بھی چھوڑ دو کہ کوئی بھی نہیں مان تے چلو پانچ دے پڑھا جو اور مل دو کچھ چھوڑ دو کچھ کر لو یہ دین ہوگا میرے بھائیوں سوچو یہ دین ہوگا اس اتحاد کو خدا پسند جلے گا بالکل نہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کبھی متساب کبھی مختلف نظریات رکھنے مالے کبھی مختلف فرقے میں اتحاد کے لئے تمہیں بالکل نہیں کیا کہتا ہوں بات اتحاد بحبر رائع اپنی اپنی جبوں کو چھوڑ کر حق پر آ جاؤ یہاں کر کٹھے ہو جاؤ اگر یہاں کٹھے نہیں ہوتے بار میں جاؤ تمہارے اتحاد کی کوئی ضرور ہے جس اتحاد کے لئے آج کب کا مسلمان یہ جاہل مسلمان جس اتحاد اب میں نے دیکھا ہے جو بندی اگر اہل ادیس جو بندی اور اہل اتحاد کر لیں نرزائیوں کے بارے میں ایک اتھے ہو جائے تو کیا ہوگا ایک اتھے نمارنے پڑیں گے اب جو بندی بہت ہیں کوئی حدی نہیں چار پانچ اہل اتحاد جائیں گے ان کو دیکھیں گے کہ وہ بھی یہ بھی چھٹی کم دیں اب اتحاد ہو رہا تم تحساب ہو رہے اور مسئلہ میں بھی یہ بات چھوٹی ہے جماعت اسلامی نے مختلف دینی ذہن والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ چھوڑو چھوٹی چھوٹی بات نہیں پھر نہ کرو چھوڑو چھوٹی چھوٹی بات مگو نبی اور اللہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا جس میں دین کا نکتان اور میں نے دیکھا ہے اب دیکھو اتحاد بھٹو کے خلاف ہوا جو بندی بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث سکتے ہوئے نعرے کیا لگتے تھے نعرہ حیدری جا علی اور اہل حدیث بیٹھے ہوئے نعرے کیا لگتے تھے نعرہ حیدری یا علی اور اہل حدیث رہتا ہوا ہے اب وہ حدیث خدا کو جا کیا مو دکھائے گا کہ تُو ملاحظ تھا تُجھے شرم نہیں آتی کیا اتحاد ہوا کس دیر برماز کر رکھتا ہے جب آلہ چیز کسی ادنا چیز سے ملے گی میں نے دیکھا ہے جہاں بھی اہل حدیث جو بنیوں سے اور پریلیوں سے ملے وہ اہل حدیث وں کا ہی بیرہ گر ملتان اجر گیا ملتان کے اہل حدیث بیکار ہو گئے سنتے انہوں نے چھوٹ نہیں سنتوں کی جو حیرت اور محبت تھی وہ نکل گئی اور جماعت اسلامی ملت کو برباد ہو آپ دیکھ لیں چاول پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے آلہ دچے کے فاس مطی چاول اور نکم چاول دونوں کو ملا دھے لگا دو ملتی پھر بیج کر دیکھو قیمت کیا لگے آلہ کی لگے گی یا گھٹیا کی لگے پہل میں قیمت پڑے گی چھے روپے دس روپے کبھی نہیں ملیں گے وہ اپنی سیمت کھو گئے کھو نیچے آگے اس لیے مذہب کا اتحاب صرف جائز نہیں اور جبی میں اپنی جمعات والوں سے کہا کرتا ہوں چھوڑ تو ان اتحاب میں کچھ نہیں یہ یہ صرف خان باری بات اور خدا کی قسم کھا کہتا ہوں یہ نظریہ وہ نظریہ ہے جو عین قرآن اور حدیث تیز کرتے ہیں سو آپ کمرہ چاہیئے حق کی دعوت دو حسد دین کی دعوت دو اور اس پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو اور قرآن کا کہتا ہے بات حب اکتھے ہو جاؤ اللہ کی رسی پر اکتھے ہو جاؤ یہ نہیں محمد پر آ جمع ہو جاؤ جو محمد تمہیں پکناتا ہے اس کے ہاتھ سے جو لو وہ آ کر اکتھے ہو کر لو اور اگر تم نے کسی اور پر سمجھوتا کر لیا دو چار امام مان لیے دو چار کتابیں مان لی ادھر کا حضر کا کر بھا گئے وہ پھر کیا ہوا سب کے ضبر بھال ہو تو یہ بات ہے جو کہ سمجھنے کی ہے میرے بھائیو میں عرض کروں آپ سے جہالت کا دور ہے یہ نہ سمجھے کہ تعلیم عام ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ کس قدر اندھیر کا اور تاریخی کا زمانہ اگر کہ اس زمانے میں یہ دنیا کی تاریم عام ہے ویسے زمین بڑی ہموار ہے اگر کوئی تعلیم صحیح کرے بہت خیرہ پہنچتا ہے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اللہ جانتا ہے میں نے ہر مجلس میں تقریر کر کے دیکھی خیسروں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے مختلف سسائٹوں میں میں گیا ہوں جہاں بھی جا کر گفتو کرنے کا موقع ملا ہے لوگ ہماری ساتھ کو سنتے ہیں اور سبھلیم کرتے ہیں کہ یہ پھر کل حق